سوی ساتھیوں کو نمسکار راجستان میں مانسون نے ربطار اور پکڑ لی ہے چھلانگ لگاتے ہوئے اس نے پہشیمی راجستان کے کئی جلوں کو اور کور کر لیا ہے آگامی چوبیس گھنٹے میں دوستو اس کے آگے اور بڑھنے کے آثار نظر آ رہے ہیں دوستو مانسون اب کی بار بہت تیبرگتی کے ساتھ آگے بڑھا ہے پوروی راجستان کی لگ بگ پرتیک جلے میں بیتے کئی دنوں سے جھما جم بارس کا دور ہٹ جاری ہے کچھ اسطانوں پر دوستو مدیم سے بھاری بارس بھی دیکھنے کو ملی اکہ دکہ اسطانوں پر ہلکے سے مدیم بارس کا دور جاری رہا آگے بھی دوستو یہ بارس کا سلسلہ لگاتار تین سے چار دنوں تک ایسے ہی جاری رہنے کا انمان ہے کہاں کہاں پر دوستو آپ کو آگامی چوبیس سے ارتالیس گھنٹوں میں تیبر موسلا دھار بارس کا دور نظر آئے گا کون کون سے جلوں کا موسم پوری طرح سے سافر رہنے کا انمان ہے چرچہ کریں گے بلکل وستار سے جدی آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے ہو تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ موسم سمبندت پرتیک جانکاری کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ ہوتا رہے سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں راجستان میں کہاں کہاں پر آپ کو سروادک بارس دیکھنے کو ملی تھی جائپور میں دوستو بیتے چوبیس گھنٹے میں 3 ایم ایم آپ کو بارس دیکھنے کو ملی چطورگڑ میں دوستو 14 ایم ایم ڈبوک میں 2.2 باڈ میر میں 11.8 جیسلم میر میں دوستو بیتے چوبیس گھنٹے میں سروادک بارس یعنی 31.4 ایم بارس درج کی گئی تھی چورو میں دوستو 8.8 بارس دیکھنے کو ملی وہیں دوستو اگر شروحی جلے کی بات کریں تو 8.5 جالور میں 1.5 اور انتہ بارہ میں دوستو آپ کو 1.5 بارس دیکھنے کو ملی تھی اس طرح سے دوستو آپ کو بیتے 24 کھنٹے میں راجستان میں سربادک بارس کا سلسلہ دیکھنے کو ملا ہلکے سے مدیم بارس کا دور پوروی راجستان کے زیادہ ترجلوں میں دیکھنے کو ملا تھا جیسا دوستو آپ کو پرانی ویڈیو جو میں بتایا گیا تھا کہ بارڈ میر اور جیسل میر میں بھی بارس ہونے کے آثار ہیں تو دوستو سیم کنڈیسن آپ کو بیتے 24 گھنٹے میں دیکھنے کو ملی تھی اور بارس کی گتوی دیاں دوستو آپ کو بارڈ میر جیسل میر اور جالور شروعی کے آس پاس بھی کئی استھانوں پر اچھی خاصی دیکھنے کو ملی تھی اب دوستو ہم بات کرتے ہیں آگا میں 24 یا 48 گھنٹوں تک آپ کو راجستان میں کہاں کہاں پر کس طرح کی موسم کی گتوی دیاں نظر آئیں گی سروادک بارس کون کون سے جلو میں دیکھنے کو مل سکتی ہے آگا میں 24 یا 48 گھنٹوں کے لیے دوستو آئی ایم ڈی نے راجستان کے کچھ جلو میں بارس کا اورنج الٹ تو دوستو کچھ جلو میں بارس کا یلو الٹ جاری کرتے ہوئے ایک وار پھر چیتابنی جاری کر دی ہے سروادک بارس دوستو آج دیر سام تک آپ کو بانسوڑا بارا جھالا وارڈ کوٹا اور پرتابگڑ جلو میں باری سے اتی باری بارس دیکھنے کو ملے گی کئی اسطانوں پر دوستو بھیانک جلوراب جیسی استطی اور بار جیسے حالات ان جلو میں نجر آئیں گے بھیلوارا، بوندی، چطورگر، ڈونگرپور، شوائی مادوپور، ادھائپور اور چورو جلو میں بھی آپ کو دوستو کئی اسطانوں پر مدیم سے بھاری بارس دیکھنے کو ملے گی جبکہ دوستو جیپور، سیکار، جھنجنوں، دوسا، الور، بھرتپور، کرولی، دھولپور، شوائی مادوپور اور دوستو جودپور، ناغور، بیکانیر اور دوستو شروحی جالور کے آسواس کی چھتروں میں آج دیر رات تک آپ کو ہلکی سے مدیم بارس کا دور کئی اسطانوں پر رکھ رکھ کر دیکھنے کو ملے گا 29 جون دوستو دیر سام تک آپ کو سربادک بارس یعنی کی بارڈ جیسے حالات کوٹا، بارہ، جھالا بارڈ اور اجمیر جلو میں دیکھنے کو ملے گا یہاں پر دوستو آئی ایم ڈی نے ریڈ الرٹ جاری کرتے ہوئے چیتابنی جاری کر رکھی ہے مدیم سے بھاری بارس دوستو آپ کو 29 جون دیر سام تک ٹونک، جیپور، ڈونگرپور، پرتابگڑ، چتورگڑ، بوندی، بھیل بارڈ اور بانس وارڈ جلو میں دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ دوستو سیس راجستان کے زیادہ تر جلو میں 29 جون دیر سام تک آپ کو مدیم سے ہلکی بارس کا دور دیکھنے کو ملے گا بیکنیر سامباگ کے دوستو گنگنگر اور ہنوانگر جلو کا موسم 29 جون کو زیادہ تر اسطانوں پر شاپ ہی نجر آئے گا ہلکے پھلکے بادلوں کی آباجہ ہی آپ کو جرور دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو آپ کو اس طرح سے بارس کی گتویدیاں راجستان کے الگ الگ چھتروں میں نجر آئیں گی جیپور اور ورطپور سامباگ میں ہلکے شے مدیم بارس کے آسار آگامی 24 سے 48 گھنٹوں تک نجر آ رہے ہیں ادیپور اور دوستو کوٹا سامباگ سہیت اجمیر سامباگ کے جازہ تر جلو میں تیبر موسلا دھار بارس کا دور دیکھنے کو ملے گا جلوراب کی استطیق کے کارن ان تینوں سامباگوں میں کچھ استانوں پر بارس جسی گتویدیاں بھی آپ کو نجر آئیں گی ٹیمپریچر میں دوستو آپ کو گرابٹ دیکھنے کو ملے گی ٹیمپریچر دوستو ان تینوں سامباگوں میں آپ کو 30 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ہی آگامی 24 سے 48 گھنٹوں تک نجر آئے گا جیپور اور ورطپور سامباگ میں دوستو ٹیمپریچر میں آپ کو ہلکی بڑوتری کچھ استانوں پر دیکھنے کو ملے گی ٹیمپریچر تیس سے 33 ڈگری سیلسیس کے آس پاس برطپور اور جیپور سامباگ کے ادھکان سے جلوں کا آپ کو دیکھنے کو ملے گا جودپور سامباگ کے دوستو بارڈ میر جیسل میں شروحی جالور کے آس پاس کے چھتروں میں جہاں بیتے کئی دنوں سے بارس کا دور کم ہی دیکھنے کو مل رہا تھا دوستو یہاں پر بھی اب آپ کو کچھ استانوں پر مدیم سے بھاری بارس دیکھنے کو ملے گی کیونکہ مانسون نے شروحی جالور اور راستمند پالی کے آس پاس کے چھتروں کو بھی کور کر لیا ہے بی کانیر شمباگ کے دوستو جیازہ تر جلوں کا ٹیمپریچر اب آگامی دنوں میں آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا بارس کی دوستو گنگا نگر اور ہنمانگر جلوں میں بلکل کم ہی امیدیں بنی ہوئی ہیں بی کانیر اور دوستو چورو میں جرور آپ کو کچھ استانوں پر ہلکی سے مدیم بارس کا دور دیکھنے کو ملے گا پرانی ویڈیوز میں دوستو رائستان کے کئی جلوں سے کومنٹ آئے تھے کہ سر ہمارے یہاں پر اس استان پر اور اس جلے میں کب تک بارس کی امید ہے تو دوستو اس ویڈیو کے مادم سے آپ کا ایک ایک ڈاؤٹ بالکل کلیر ہو گیا ہوگا اب دوستو ہم آپ کو مانسون کی استطیق کے بارے میں آوگت کرائیں گے اور آئی ایم ڈی کی اوپیشل سائٹ کے اکورڈنگ بھی بتائیں گے کہ آئی ایم ڈی نے کہاں کہاں پر کس جلے میں ہائی الٹ جاری کر دیے ہیں مانسون کی استطیق کو دیکھیں تو دوستو مانسون کچھ اس طرح سے تھوڑا آگے بڑا ہے اس نے دوستو شروحی جالور اور راسمند پالی اجمیر کے زیادہ ترسوں کو بھی راجستان میں کبر کر لیا ہے دوستو اس کی دھماکے دار انٹری آگامی کچھ ہی گھنٹے میں آپ کو بارڈ میر کے ادھکان چھتروں سید جیسل میر اور دوستو چورو سیکر جنجنوں کے بھی زیادہ ترجلوں کو کبر کرتا ہوا آپ کو نجر آئے گا آگامی چوبیس گھنٹے میں دوستو یہ ہے راجستان کے کچھ چھتروں میں آگے بڑھے گا اور ارتالیس گھنٹے بعد راجستان کی لگ بگ پرتیک چھتر کو آپ کو کبر کرتا ہوا نجر آئے گا اب دوستو آپ آئی ایم ڈی کی اوپیشل سائٹ پر ہو یہاں پر بات کریں گے 28 29 اور 30 جون کے موسم کے بارے میں 28 جون کو یہاں پر اگر راجستان کی اشتتی کو دیکھیں تو دوستو یہاں پر راجستان کے کچھ جلوں میں بارس کا یلو الٹ کچھ جلوں میں دوستو یہاں پر اورنج الٹ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو دوستو آج دیر شام تک آپ کو سروادک بارس راجستان پالی اور اجمیر بھیلواڑا چھترگار ادھائپور کے آس پاس کے چھتروں میں دیکھنے کو ملے گی اور دوستو کوٹا بوندی بارہ اور جھالا بار جلوں میں بھی کئی استانوں پر آپ کو مدیم سے بھاری بارس کا دور نجر آئے گا وہیں دوستو جودپور شمباغ میں ہلکے سے مدیم بارس کا دور زیادہ تر استانوں پر نجر آئے گا بیکانیر شمباغ کے دوستو بیکانیر جلے میں ہی آج بارس دیکھنے کو ملے گی ہنمانگڑ اور دوستو غنگانگر جلوں میں بادل چھائے رہیں گے جیپور شمباغ کے دوستو سیکر جھنجنو جیپور آلوار اور دوسا جلوں میں آپ کو ہلکے سے مدیم بارس کا دور دیر سام تک نجر آئے گا سیم کنڈیسن براتپور اور آجمیر شمباغ میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر انتیس جون کے موسم کے بارے میں انتیس جون کو یہاں پر اگر راجستان کی اشتتی کو دیکھیں تو انتیس جون کو دوستو راجستان کے لگ بگ پرتک جلے میں بادل چھائے رہیں گے اور کئی استانوں پر لک لک کر بارس کا دور دیکھنے کو ملے گا انتیس جون کو سربادک بارس دوستو آپ کو بھرتپور جلے اور دوستو اجمیر بھیل باڑا کوٹہ بونڈی بارہ جھالا بار اور چطورگڑ جلوں میں کئی استانوں پر تیبر مسلہ دھار بارس اور دوستو یہاں پر کچھ استانوں پر بارس جیسی گتویدیاں بھی آپ کو نجر آئیں گی پیسی میرائستان کے بارد میر اور جیسل میر جلوں میں بھی کچھ استانوں پر بھاری بارس کا دور آپ کو نجر آئے گا جودپور اور دوستو ناغور میں آپ کو ہلکے سے مددم بارس جیسی گتویدیاں نجر آئیں گی بیکہ نیر سمبھاگ کے گنگانگر ہنوانگر چورو جلو میں بھی ہلکے سے مدیم بارس کی بہنچہ رہے ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ادھائپور سمبھاگ میں بھی دوستو ہلکے سے مدیم بارس ہونے کے آثار نجر آ رہے ہیں اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر تیس جون کے موسم کے بارے میں تیس جون کو یہاں پر اگر راجستان کی استطیق کو دیکھیں تو دوستو یہاں پر تیس جون کو آپ کو سربادک بارس جو بھرتپور سمبھاگ ہے اس میں آپ کو سربادک بارس دیکھنے کو ملے گی کچھ ستانوں پر بارس جیسے حالات بھی آپ کو نجر آئیں گے البر بھرتپور دوسا جیپور کے آس پاس کے چھتروں سہیت کرولی دھولپور اور سوائی مادوپور جلو میں آپ کو تیبر موسلا دھار بارس دیکھنے کو ملے گی سروہی جلو میں بھی خطرناک بارس آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہیں دوستو کوٹا بوندی اور بارا جھالا بار چطورگاڑ بھیل بارا کے آس پاس کے چھتروں میں بھاری سے اتی بھاری بارس دوستو تیس جون تک آپ کو لگاتار دیکھنے کو ملے گی بیکنیر سمبھاگ میں دوستو ہلکے سے مدیم بارس کا دور جاری رہے گا جودپور سمبھاگ میں دوستو آپ کو ہلکے سے مدیم بارس دیکھنے کو ملے گی کوٹا سمبھاگ میں دوستو آپ کو بھاری سے اتی بھاری بارس دیکھنے کو ملے گی بارڈ جیسے حالات کوٹا سمباغ کے کئی استانوں پر آپ کو نجر آئیں گے اجمیر سمباغ کے دوستو ناغور اجمیر اور دوستو بھیلوارا ٹونک کے آس پاس کے چھتروں میں قدو کا استانوں پر مدیم سے بھاری بارس کا دور جاری دہے گا پھر حال تو دوستو اس مانسونی سسٹم کا ٹریک کچھ اس طرح کا ہی بنا ہوا ہے اور اس طرح کی ہی گتویدیاں آپ کو فلال کی استطیق انصار تو دیکھنے کو ملیں گی آگے دوستو جیسے ہی اس کے نجرے اپ ڈیٹ آتے رہیں گے آپ کو لگاتار ویڈیوز کے مادیم سے اپ ڈیٹ کرا دیے جائے گا کوٹا سمباغ میں دوستو کوٹا بوندی بارہ اور جھالا بار جلوں کا ٹیمپریچر دوستو آپ کو کچھ اسطانوں پر 26 ڈگری سلسیس کے آس پاس بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے آگامی دنوں میں دوستو بھرتپور سمباغ کے بھی جازتر جلوں کا آپ کو ٹیمپریچر 26 سے 30 ڈگری سلسیس کے آس پاس بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے